امریکہ بھر مقیم پاکستانی جشن آزادی بھرپور اور شایانہ شان طریقے سے منا رہے ہیں سلسلے میں امریکہ کی مختلف شہروں میں تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے امریکی ریاست میری لینڈ میں ڈاکٹرز کی تنظیم کی زر احتمام یوم آزادی کے حوالے سے تقریب ہوئی جس میں پندرہ ہزار سے زائد پاکستانیوں نے شرکت کی مزید جانیں گے اب تک نیوز واشنگٹن کی نمائندے خورم شہزاز سے خورم آزادی کے رنگ امریکہ میں بھی دکھائی دے رہے ہیں پاکستانیوں کے کیا بتائیں گے جی اس وقت پہ امریکہ بھر میں تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے دو دن پہلے نیویورک میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی تھی جس میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی تھی لیکن میری لینڈ کے میلے نے تو یہاں پہ سب کچھ بدل دیا ہے پندرہ ہزار سے زائد افراد نے اس جشن آزادی کے میلے میں شرکت کی اور اپنا تنظیم جو امریکی ڈاکٹروں کی سب سے بڑی تنظیم سمجھی جاتی ہے انہوں نے یہاں پہ اس کا ارگنائز کیا تھا اس تقریب کے اندر ریاست میری لینڈ کے سابق گورنر نے شرکت کی اس کے علاوہ گورنر آف ورجینیا نے شرکت کی اس کے علاوہ حضر خان جنہوں نے اپنے دیموکرائٹی نیشنل کروینشن کے دوران ڈاللڈ ٹرم کو للکارا تھا اور شہرت حاضر کی تھی انہوں نے بھی اس میں شرکت کی تو یہاں پہ کاسی زیادہ جوشتہ خروش دیکھنے میں لوگوں نے یہاں پہ ڈانس کیا یہاں پہ ڈلی لغموں کے اوپر لوگ جھوٹے رہے جب قومی ترانہ ہوا تو ایک پور سہر قسم کا منظر تھا جب قومی ترانے کے اوپر سب لوگ کھڑے تھے اور جھکے ساروں نے قومی ترانے کا احترام میں پورا قومی ترانہ سنا گیا اور یہاں پہ موجود خاص طور پر جو امریکی رضاعت جو پاکستانی ہیں ان کے اندر خاص طور پر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ اس طرح کہ وہ ایونڈز کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کے جو بچے ہیں جو پاکستان نہیں گئے یا بہت کم گئے ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں ہمارے کیا جذبات ہیں اور پاکستان کے بارے میں ہم کس طرح سے سیلیبلیٹ کرتے ہیں وہاں پہ تو کافی زیادہ یہاں پر جشہ ہوگی دیکھنے میں آجا خاص طور پر اس پار بہت بہت شکریہ خورم شہزاد تفصیلات کے لیے امریکہ میں جاری ہیں اس وقت جشن آزادی پاکستان کے جشن اور وہاں رہنے والے پاکستانی بھی ابھی بھی اس وقت سرشار ہیں پاکستان کے یوم کو منانے کے لیے اور اس وقت آپ کے سامنے جھنڈیاں دکھائے دے رہی ہیں جو لہرہ رہی ہیں امریکہ میں بھی اور اس وقت آپ کے سامنے کے لیے اور اس وقت آپ کے سامنے کے لیے